نوستکار دوستوں اس خبر کو ساماننے مت سمجھئے گا کہنے کو یہ اپچناو تھے مگر ان اپچناووں میں سماجوادی پارٹی کی ہار پنجاب میں سنگرور میں عام آدمی پارٹی کی ہار اور خالستان سمرتھک سمرن جیت سنگھ مان کی جیت یہ تمام سندیش دو ہزار چوبیس کے لیے وپکش کے لیے ایک بہت دکھد اور بہت ہی چنتا جنگ خبر لائے ہیں دوستو سب سے پہلے اتر پدیش کی بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں دو جگہ لوگ صفحہ چناب تھا آزمگڑ اور رامپور یہ نہ بھولیں دوستو یہ دونوں ہی جگہ سماجوادی پارٹی کا گڑ مانے جاتے تھے آزمگڑ کی سیٹ کھالی ہوئی تھی جب اکھلیش یادو نے اس سیٹ سے استیفہ دے دیا تھا کیونکہ اب وہ اتر پدیش ویدھان سبھا کا حصہ ہیں دھرمیندری یادو نے چلا وڑا تھا دوستو اور انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا بی جے پی کے ہاتھوں اسی طرح سے رامپور میں بھی جو کی سماجوادی پارٹی کا گڑ ہے آزم خان کا گڑ ہے وہاں پر بھی بی جے پی کو جیت حاصل ہوئی ہے ان دونوں میں جو کی سماجوادی پارٹی کا گڑ ہے بھارتی جنتا پارٹی کیسے جیت گئی میں جانتا ہوں دوستو سماجوادی پارٹی اس وقت کئی بہانے دے رہی ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی جگہوں پر ووٹ نہیں دینے دیا گیا کئی جگہوں پر بوت کیاپچنگ ہوئی کئی جگہوں پر جو ہے ووٹرز لسٹ میں دھاندلی ہوئی یہ تمام بہانے مارے گئے ہیں دوستو مگر کچھ چیزوں پر آپ کو غور کرنا پڑے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ جب رامپور اور آزمگڑ کا پرچار ہو رہا تھا تب سماجوادی پارٹی سپریموں اکھلیش یادب ایک بار بھی ایک بار بھی وانی گئے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکھ منتری آدتنات آزمگڑ کی چناؤی سبحان میں ہیں یہ تصویر دیکھئے انہوں نے چناؤ پرچار میں حصہ لیا تھا کہہ رہے تھے کہ ہم آزمگڑ کو آریم گڑ بنائیں گے اسی طرح سے رامپور میں ان کی اس رالی کو دیکھئے رالی میں موجود بھیڑ کو دیکھئے یہ تمام چیزیں بتلاتی ہیں کہ جہاں اکھلیش یادب کسی عجیب و غریب کارن کے چلتے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے ائر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوئے تھے مکھ منتری آدتنات آزمگڑ رامپور دونوں جگہ چناؤی کیمپیننگ کر رہے تھے اور اب جیت کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے آپ کے سکرینز پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ونشواد کی راجنیتی کی ہار ہے کیونکہ ایک جگہ سے اکھلیش یادب جو ہیں وہ سانسط تھے اور دوسری جگہ سے آزم خان سانسط تھے انہوں نے ٹوٹر پر دیئے گئے اپنے بیان میں کیا کہا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آزمگڑ سدر لوگ سبھاسیٹ پر اپچھناو میں ملی اعتحاسک ویجائے آدرنی پردھان منتری کے نیترط میں ڈبل انجن کی بھاچپا سرکار کی لوگ کلیان کاری نیتیوں کا سفل ہے رامپور لوگ سبھاسیٹ پر اپچھناو میں ملی ویجائے آدرنی پردھان منتری شری مودی جی کے یشاسوی نیترط میں جن کلیان کاری نیتیوں پر ڈبل انجن کی بھاچپا سرکار کے پرتھی آم جن کے وشواس کی مہر ہے یعنی دونوں ہی مددوں پر وہ کریڈٹ جو ہیں پردھان منتری ناریندر مودی کو دے رہے ہیں اور دوستو اسد الدین ویسی اس موقع پر تنز کسنے سے نہیں چھوک رہے ہیں انہوں نے کیا کہا آپ کے سکرینز پر رامپور اور آزمگڑ چناب کے نتیجے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سماجوادی پارٹی میں بھاچپا کو ہرانی کی نہ تو قابلیت ہے اور نہ قوت مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا قیمتی ووٹ ایسی نکمی پارٹیوں پر ضائع کرنے کی بجائے اپنی خود کی آزاد سیاسی پہچان بنائیں اور اپنے مقدر کے فیصلے چنیں دوستو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ آزمگڑ میں دھرمیندر یادف کا مقابلہ نہ صرف بھاچپا سے تھا بلکہ بی ایس پی نے گڈو جمالی نام کے مسلمان امیدوار کو میدان میں اتارا تھا اور اس نے بہت بڑی تعداد میں مسلمان ووٹ جو ہے سماجوادی پارٹی کا وہ اپنی اور کھینچ لیا مگر یہ تمام بہانے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اکھلے شادف موجود نہیں تھے کیمپیننگ میں انہیں چاہیے تھا ان دونوں چنابوں کو گمبیرتا سے لیتے کیوں؟ کیونکہ بس دو سال کے اندر لوگ صفحہ کی چناب ہونے ہیں اور اکھلے شادف غائب ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے وہ اچانک زمین پر اترے تھے ویدھان صفحہ کے اندر اگر ہو کر اپنا بیانات دیتے تھے یوگی سرکار کو گھرتے تھے مگر پھر سے خاموش ہو گئے دوستوں یہ اتر پردیش کی جنتہ کا دربھاگ گئے ہے کہ اس وقت ان کے سامنے ایک سشکت وپکش نہیں ہے پریانکہ گاندھی تو اس قدر شوق میں چلی گئی ہے کہ وہ واپس اتر پردیش پھر نہیں آئیں اکھلے شادف نے آزمگڑ اور رامپور کی سیٹوں کیلئے پرچار تک نہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی سام دام دنڈ بھیج سے جیتنا جانتی ہے وہ اپنے وپکش پر ایجنسیز کا استعمال کرتی ہے دھنبل کا استعمال کرتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں سیکرٹ ایلیکٹورل چندہ یعنی ایلیکٹورل بانڈز وہ سب بھاجپا کی جیب میں جاتا ہے مگر اس سب کے علاوہ اس کے جو بڑے بڑے نیتہ ہیں ہر چھوٹے سے چھوٹے چناؤ میں میدان میں اترتے ہیں آپ کو یاد ہے ہیدر آباد کی ستھانیے چناؤ ہوئے تھے اس کے لیے گرہ منتری آمیت شاہ میدان میں اترے تھے خود پردھان منتری ناریندر مودی ایک دن کے لیے ہیدر آباد چلے گئے تھے اس سے پتہ چلتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کسی بھی قیمت پر جیتنا جانتی ہے یا چاہتی ہے مگر دوسری طرف وپکش اپنے بھیتر گات سے جوج رہی ہے دوستو دکت کیا ہو رہی تھی رامپور میں ایک تو سماجبادی پارٹی سپریمو اکیلے شادب اور پور وسانسد آزم خان کی آپس میں نہیں بٹ رہی تھی آزم خان کے پکش کا یہ آروپ تھا کہ اکیلے شادب ان سے ایک بار بھی ملنے نہیں آیا اور ان میں لگاتار تناب بنا ہوا تھا اندر کی خبر یہ بھی ہے کہ آزم خان نے بھی رامپور میں سماجبادی پارٹی کا کھیل بگاڑنے کا اپنی طرف سے پریاس کیا ان سے سوال پوچھا گیا کہ اکیلے شادب کے نہ آنے کا چناف پرچار میں نقصان ہوا کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر اکیلے شادب آتے تو گولیاں چلتی پہلے صرف لاتیاں چلی تھی مگر اگر اکیلے شادب چناف پرچار کرتے تو گولیاں چلتی جیسے میں نے کہا دوستوں راجنیتی میں جو جیتا وہی سکندر جو ہارا وہ بندر اس لیے یہ بہانے ہار کے بعد کوئی مائنے نہیں رکھتے ہیں اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا پنجاب کی دوستوں پنجاب میں سنگرور لوگ سبحہ میں چنہ ہوا دوستوں یہاں سے بھگوانت مان جو ہیں وہ سانسط تھے وہ سنگرور دوستوں وہ پنجاب جہاں پر عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے اور جیت کسے حاصل ہوتی ہے سمرنجیت سنگمان کو جو کی اکالی دل کا ایک سپلنٹر گروپ ہے وہ سمرنجیت سنگمان جو خالستان میں وشواس کرتا ہے وہ سمرنجیت سنگمان جس کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہوا ہے کہ میں خالستان کا سمرتھن کرتا ہوں اس آدمی کی جیت بہت ہی شاکنگ ہے سب سے شاکنگ بات یہ ہے دوستوں کہ چلیے بھگوانت مان نہیں جیتے یعنی کہ سنگرور کی جنتہ کہیں نہ کہیں عام آدمی پارٹی سرکار کو چنوٹی دے رہی ہے وہ انہیں ایک سندیش دے رہے ہیں کہ دلی سے ریموٹ کنٹرول نہیں چلنے والا ہے میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہوں گا دوستوں ایک تصویر سامنے اُبھر کر آئی تھی جس میں اروند کیجریوال اور بھگوانت مان دونوں پرچار کر رہے تھے اور اروند کیجریوال تو اوپر کھڑے ہوئے تھے بھگوانت مان بیچارے نیچے تھے اس سے بھی جنتہ خاصی ناراض ہوئی ہے اور ان تمام فیکٹرز سے بھی عام آدمی پارٹی کو جہار کا سامنا کرنا پڑا مگر میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں دوستوں پنجاب کی جنتہ کے سامنے صرف عام آدمی پارٹی وکلپ نہیں تھا ان کے پاس اکالی دل تھا کانگریس تھا کانگریس تیسرے نمبر پر ہے ان کے پاس بی جے پی بھی تھا مگر باوجود اس کے انہوں نے ایک ایسے وقتی پر اپنا وشواس جتلایا ہے جو خالستان میں وشواس کرتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ چاہے کانگریس ہو چاہے عام آدمی پارٹی ہو چاہے کالی دل ہو چاہے بھاچپا ہو پنجاب کے اندر ان کی کوئی اوقات نہیں ہے ان کی کوئی وشواس نیتہ نہیں ہے ایک ایسی پولٹیکل پارٹی جیت گئی جس کا وشواس خالستان میں ہے اور یہ ہر دیشواسی کے لیے بہت چنتت کرنے والی بات ہے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ جب پنجاب چناووں کا کیمپیننگ چل رہا تھا تب راہول گاندھی نے بیان دیا تھا آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب ایک بورڈر سٹیٹ ہے اور یہاں پر کوئی تجربہ نہیں ہو سکتا یہاں پر کسی کے بھی ہاتھ میں سرکار نہیں دی جا سکتی اور ان کا نشانہ عام آدمی پارٹی پر تھا عام آدمی پارٹی کی سرکار بننے کے بعد دکھت بات یہ ہے دوستوں کئی ایسی تصویریں سامنے اُبھر کر آئی ہیں جہاں پر خالستان زندہ بات کنارے لگائے جا رہے تھے جو اپنے آپ میں بہت چنتت کرنے والی بات ہے اس مددے پر کانگریس کنیتہ رنڈیب سرجیوالا کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سندانا چاہتا ہوں پنجاب can't be pushed back in the blind alley of violence and terrorism if what is reported is true democracy lost today in سنگرور کٹرپنتھی سوچ وہاں اُگروات پنجاب کے لیے سکت سندیش نہیں ہے اگر سماچار صحیح ہے تو آج شاید سنگرور میں لوگتنتر ہار گیا اور یہ بات رنڈیب سرجیوالا کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ سمرنجیت سنگمان جیسی جیتتے ہیں تو جیت کا شریر وہ بھنڈرن والے کو دیتے ہیں جی ہاں بھنڈرن والے جس کا ناتا خالستانی آندولن کے ساتھ تھا یہ تمام چیزیں پنجاب کے لیے ایک بہت ہی عجیب و غریب ستی پیدا کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے لیے دوہرہ جھٹکا ہے جھٹکا نمبر ایک internal security پنجاب کے اندر ان کے لیے ایک بہت بڑی چونوتی پیش آنے والی ہے مدہ نمبر دو راشتری طور پر اس کی محتویٰ کانکشہ ہیں کیونکہ اب چاہے کانگریس ہو یا بھارتی جنتہ پارٹی راشتری چناب ہوں گے یعنی کی دوہزار چوبیس کی چناب ہوں گے تو وہ سنگرور لوگ سبحہ کے اندر ایک خالستانی سمرتھک ویقتی سمرن جیت سنگھ مان کی جیت کا مدہ وہ اٹھانے والے ہیں اور بھگونت مان پر نشانہ سادھنے والے ہیں مگر سب سے بڑی بات کانگریس کو زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کانگریس جھارکھنڈ میں بے شک اپچناب میں جیت گیا ہو مگر کانگریس یہ نہیں بھول سکتی کی پنجاب میں اس کا کہیں کچھ اتا پتہ نہیں ہے اتر پردیش میں کچھ اس کا اتا پتہ نہیں ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کی راجنیتک طور پر بھارتی جنتہ پارٹی وپکش کو بلڈوز کر رہی ہے وپکش کا نام و نشان نہیں ہے دوستوں اس سے پتہ چلتا ہے کی حالات وپکش کے لیے کتنے پتلے ہیں میں بار بار کہتا ہوں جب آپ بھارتی جنتہ پارٹی سے مقابلہ کرتے ہیں تو صرف ایک راجنیتک دل سے مقابلہ نہیں کرتے ہیں یہ وہ پولٹیکل پارٹی ہے جس کے ہاتھ میں پورا پرچار تنتر ہے پورا میڈیا ہے میڈیا کیمپیننگ کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بنگال کی راجنیتی کو سلگایا جا رہا ہے اور مجھے میرے سوتر بتا رہے ہیں کہ گودی میڈیا کے کئی پترکاروں کو اب بھیجا جائے گا بنگال کے اندر تاکی ماملے کو سلگایا جائے اس طرح سے کام کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ ان کے پاس تمام ایجنسیز ہیں NIA, Income Tax, CBI مہاراش میں سرکار گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے جیسی سرکار گرے گی کیا ہوگا تب ED, Income Tax کے ساتھ ساتھ مہاراش پولیس کی بھی طاقت بھاچپا کے ہاتھ میں ہوگی تب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہاراش کے اندر وپکش کک کی کیا حالت ہوگی اتر پردیش کے اندر جہاں اسی لوگ سبھا سیٹیں اکھیلش یادب زمین پر نہیں اتر رہے ہیں مہاراش کی سرکار خطرے میں ہیں دو ہزار چوبیس میں تو ابھی مقابلہ ہی نہیں دکھرا مجھے کسی بھی قیمت پر بڑا پرشن کی ہمارا وپکش کب جا گے گا کیونکہ دیکھیں اگر وپکش نہیں جا گے گا تو یہ لوگتنٹر کے لیے بہت دخت خبر ہے دوستو جنتہ کے سامنے وکلپ ہونے چاہیے جنتہ کے سامنے آپشنز ہونے چاہیے اور جب یہ آپشنز غائب رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگتنٹر کے کوئی معنی نہیں رہ جائیں گے دوستو اسی طرح سے اس منش پر میں آپ تک تمام خبریں پہنچاتا رہوں گا اب اسار شرمہ کو دیجے اجازت نبسکار